مسلمین کے سب سے پہلے مسداق صحبہ اکرام ہیں پھر تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں اور آج تک مسلمان ہیں تو یہ نیا فرقہ کہاں سے آگئے جماعت المسلمین جماعت المسلمین ایک فرقہ وجود میں آیا ہے کئی سالوں سے یہ اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں اس بحث میں جانا تو فضول ہے کہ جماعت المسلمین ایک دینی فرقہ ہے یا قرآنی فرقہ ہے یا کوئی اسلامی فرقہ ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کہ یہ ایک فرقہ ہے جنہوں نے اپنی جماعت کو وجود دینے کے لیے دوسروں کو جماعت المسلمین میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو حضرت اکدس حکیم الاسر مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کراچی کے اندر ایک مرتبہ جماعت المسلمین کا نمائندہ ان کے پاس آیا اور ان کو دعوت دینے لگا جماعت المسلمین کی تو حضرت بحر العلوم تھے اور وقت کے ولی کامل اور باکشف اللہ کے بندے تھے ان کو دعوت پیش کرنا اور پھر جماعت المسلمین میں شمولیت کے لیے دعوت پیش کرنا یہ ایک مزہکہ خیز بات ہو سکتی ہے تو کافی کلام کرنے کے بعد اور گفت و شنید کے بعد جب وہ بار بار اپنے موقف کو بیان کر رہا تھا جماعت المسلمین کا نمائندہ تو حضرت کو بھی غصہ آگیا حضرت فنمارے لگے کہ پیچھے جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں یا وہ مسلمان نہیں تھے اور تم مسلمان ہو یا پھر وہ مسلمان تھے تم ان کے رستے سے ہٹ گئے ہو تو جماعت المسلمین کے لیے یہ گزارش ہے کہ انہوں نے یہ لفظ تو قرآن سے نکالا ہے اور قرآن سے تو قادیانی بھی دلائل پیش کرتے ہیں ہر غیر فرقہ اور غیر اسلامی فرقہ قرآن کے علاوہ کوئی دلیل نہیں دیتا اور قرآن سے ہی اپنی من پسند کے لفظ نکال لیتے ہیں جماعت المسلمین نے نکال لیا کہ اللہ نے ایک جماعت بنائی ہے جس کا نام مسلمین رکھا تو بھئی وہ مسلمین کے سب سے پہلے مصداق صحابہ اکرام ہیں پھر تابعین ہیں تبہ تابعین ہیں اور آج تک مسلمان ہیں تو یہ نیا فرقہ کہاں سے آگئے جماعت المسلمین اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى اللَّهِ یہ آیت آخر میں مسلمین پہ جا کے ختم ہوتی ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو اس سے کیا جماعت المسلمین مراد ہے یہ جماعت المسلمین کی ہٹ درمی ہے اور اس کی زید ہے اور اپنے فرقے کو کامیاب کرنے کے لیے سمّاکم المسلمین کا نام لیتے ہیں کبھی اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا نام لیتے ہیں کبھی جماعت المسلمین کا نام لیتے ہیں جبکہ اگر یہ واقعی مسلمین ہیں تو جماعت کا لفظ ہٹا دیں اور مسلمین میں شامل ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفاہ